جے ہند دوستوں UDCRA میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے RR اور MI کے بیچ میں ہونے والے IPL کے اگلے میچ لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو ہمارے پچھلے میچ کی پرفارمنس دکھائی جائے گی کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ آپ کو ٹیم پروائیڈ کر رہا ہے جا جو بھی فینٹسی یوٹیوبر آپ کو اتنی محنت لگا کے اتنے بڑیا انیالیسز دے رہا ہے اس کی خود کی ٹیم کیا پرفارمنس کر رہی ہے یہ بہت ضروری ہے ایسے ہی کسی کو آکھ بند کر کے فالو کر لینا غلط ہے تو چلیے دیکھنے چلتے ہیں ہماری ٹیم کیا کر رہی ہے تو دوستو بڑی لیک تو چھوڑ دیتے ہیں رینک اس میں بڑیا چل رہا ہے تو لگ بھگ چودہ پندرہ سو بندہ ہے اور ہمارا سنگل ٹیم سے آپ رینک دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کتنے بندے ہیں چار ساڑھے چار لاکھ بندہ ہے ہمارا رینک دیکھ دیجئے ایک ٹیم سے دوستو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے بارہ تیرہ ہجار بندے ہیں ہمارا رینک دیکھئے سنگل ٹیم سے دوستو ایسا نہیں ہے کہ دس بارہ ٹیمیں لگائی ہیں ایک ٹیم لگائی ہے اور اس سے پچھلا آپ سوچ سکتے ہو ایک میچ پہ بڑیا کر گیا پچھلا میچ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم نے دو ٹیمیں لگائی تھی تو تیس ہجار بندے ہیں رینک دیکھئے اپنا آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ بندہ ہے ہمارا رینک دیکھئے آپ لوگ آہ ساڑھے سات لاکھ بندہ ہے ہمارا رینک دیکھ لیجئے یعنی کہ ہر میچ میں ہماری ٹیم کہہر مچا رہی ہے اور دوستو اگر تھوڑا سا آر آر اور ایم آئی کے بارے میں دیکھا جائے نا تو شارجہ کا گراؤنڈ ہے سپینرز دونوں کے پاس اتنے کوئی ہائی کوالٹی نہیں ہیں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو سمجھنا چاہیے سپینرز بھلے ہی ہائی کوالٹی نہیں ہیں دیکن جو میڈیم سے والر ہے نا ایک ٹیم کے پاس تو بہت تگڑے ہیں کہ دوسرے کے پاس وہ ہے یہ سوچنے والی بات ہے اور یہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آرہا ہوگا کہ اتنی بڑیا ٹیم ملتی کہاں پہ ہے یو ڈی سی آرہے یہ ٹیم کہاں پہ بوسٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ٹیم میں اپنے ٹیلی گرام پہ بوسٹ کرتا ہوں جہاں پہ جڑنے کے دو طریقے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا طریقہ کیا ہے ہمارے ٹیلی گرام سے جڑنے کا جو لوگ آلوری ٹیلی گرام یوز کر رہے ہیں وہ لوگ سرچ میں جائیے ایسے کر کے ایڈ در ریٹ لکھئے اور لکھئے یو ڈی سی آرے جیسے ہی آپ لوگ ایڈ در ریٹ یو ڈی سی آرے لکھیں گے نائنٹی سیون تھاؤزنڈ سے اوپر جس کے سبسکرائبرز ہے وہ والا چینل آپ کو جوائن کرنا ہے جب تک آپ دیکھیں گے یہ آکڑا اور بڑھ چکا ہوگا تو آپ کو یہی والا چینل جوائن کرنا ہے باقی جو یہ نیچے آپ کو چھوٹے موٹے چینل دیکھ رہے ہیں یہ فیک ہے انہیں جوائن نہیں کرنا آپ کے اول یہاں پہ کلک کیجئے موٹ کیجئے آپ کو جوائن دیکھیں گا جوائن کر لینا ہمارے چینل سے جڑنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اور دوستو اس سے پہلے ایک اور بات میں کسی بھی طریقے سے اپنے کسی بھی یوزر سے ایک بھی روپیہ نہیں لیتا تو میرے نام سے اگر کوئی بھی آپ سے ایک بھی روپیہ مانگے تو مطلب وہ فیک ہے تو چلیے اب جانتے ہیں دوسرا طریقہ ہمارے چینل سے جڑنے کا آپ لوگ ٹائٹل پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ کو ڈسکریپشن میں ہمارا ٹیلی کرام چینل مل جائے گا اور دوستو جس ایپ پہ میں کھیلتا ہوں یعنی کی بیٹ بول 11 پہ یہاں پہ آپ کو کافی اچھے ایک طریقے سے کم ایٹ ویڈ کی ریڈ ملیں گے اور سستی گرانڈ لیگز ہی ملیں گے اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں ایک منٹ لگا کے دکھاؤں گا سارا ٹائم آپ کا خراب نہیں کریں گے ہم لوگ جو کل کا بیچ ہے ایک طریقے سے یہاں پہ دیکھئے آپ کو 50% ڈسکاؤن میں گرانڈ لیگز مل رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ٹیم ملے گی جتنی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا وہ ساری ٹیمز آپ کو ملیں گے یعنی اگر آپ 20 ٹیمیں بھی جوائن کروں گے نا 20 کی 20 ٹیمیں آپ کو 49 کی نہیں بلکہ 25 کی ملے گی سیم یہاں پہ جتنی ٹیمز لکھی ہوئی ہیں لیکن مجھے پسند ہے اس کے ہیڈ ٹو ایڈ کے ریٹ کیونکہ اس کے ہیڈ ٹو ایڈ کے ریٹ بہت کم ہے جو لگ بڑا کھیلنے کا شوقین ہے اگر میں دکھانا چاہوں تو یہ دیکھئے 5199 روپے میں 10 ہزار روپے اتنا سستہ کانٹیسٹ آپ کو کسی ایپ پہ نہیں ملے گا وہی یہ دیکھئے 2727 میں 5000 اتنا سستہ ریٹ آپ کو ہیڈ ٹو ہیڈ کا کسی ایپ پہ نہیں ملے گا تو جو لوگ بڑا کھیلتے ہیں وہ بیٹ بال پہ کھیلنا شروع کریے آپ کو کافی فائدہ یہاں پہ ملنے والا ہے تو اب بات کریں گے اگلے میچ کی یعنی کی راجستان اور ممبائی کی جو ابھی ٹیم جیتے گی اس کے کالیفیکیشن کے چانس کافی حد تک شور ہو جائیں گے اگر ہم زیادہ تر بات کرنا چاہے تو وکیٹ کون لے کے گیا شاردل دو وکیٹ لے گئے تو آپ کہیں گے ہمارا رینک ایک بار دوبارہ دیکھنے آپ کو دکھا دیتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے ہوگا یہ دیکھ لیجئے سنگل ٹیم ہے میچ لگ بگ سماپتی کی اور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو سنگل ٹیم اپنی کہر مچا رہی ہے رینک آپ کے سامنے میں کچھ سکرین شوٹ وغیرہ نہیں رکھتا ٹیم دیکھنے ہیں ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی ٹیم ہے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیجئے تو چلیے اب بعد میں ایک بار انت میرا رینک آپ کو دوبارہ دکھا جائے گا بار بار نہیں دکھا جائے گا رار ورسیز ایم آئی پرائیم پریڈکشن یو ڈی سی آرے کے پچھ ریپورٹ کہر مچاتی ہے جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سنگل ٹیم ہی اتنا بڑا کہر مچا رہی ہے تو چلیے دیکھتے کون کون سے پیار لیکن اس سے پہلے چیک کیا جائے گا کیا کرک ورس پہ کوئی اپ ڈیٹ ہے جی نہیں یہاں پہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو کوئی دوسرا آئی چیک کرتے ہیں اس پین کرک ان پر نہیں تو ڈی سی آرے تو ہے ہی گئے وہ تو آپ کو بتائیں گے شیڈیول میں چلتے ہیں رائل سورڈ سے ممبر یہاں پہ پریڈیو چل چکا ہے تو دیکھیں ایک بار کیا چل رہا ہے ان کے ذہن میں qualification chances کیا بات ہے اگر تو وہ دونوں جیت گئے تو وہ آسانی سے پہنچ جائے گے لیکن اگر وہ ہار گئے ایک بھی میچ ہار گئے تو وہ لگ بگ نہیں پہنچیں گے ایون یوفے لوگ ممبائی بی جسٹ بان رن دے ویلہ های بیٹ کیا آر بای弗 پچہتر رن beetje تو یہ بھی ایک بہت ڈی toes چل 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 عیل ہاں ڈیو رون چاہوں تو یہ دیکھئے ممبئی کے چانس لگ بھگ نا کے برابر ہے جبکہ راجستان کے پاس چانس ہیں اگر وہ دونوں میچ جیت جائے کے کے پاس سب سے بڑی چانس اگر کسی ٹیم کے پاس ہے تو وہ کے 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 پاس ہے اور اس کا میچ کس کے ساتھ ہے راجستان کے پاس آتا ہے اس کا میچ تو کے کے آر اگر جیت جاتا ہے تو لگ بھگ وہ کالی فائی اسے کیول جیتنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اب پلائنگ 11 دیکھتے ہیں تو ممبئی اپنی سب سے ٹگڑی پلائنگ 11 لے کے اترے گا روش شرما ڈیکاک سورکمار یاداو تباری پولار پانڈیا کرنال کوئی چینج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا وہیں اگر بات کی جائے روائلز کی تو روائلز کی بات کی جائے تو لویس یشنسوی جیس وال سیمسن دوبے نے بہت تگڑی بیٹنگ کی تھی کلین فلیپس آگئے پھر ملر آگئے راہل تیوتیہ آگئے اناد کٹ اور اکاس سنگھ میں سے کوئی بھی خیل دکتا ہمیں دونوں نہیں لینے تو بات نہیں کریں گے مارکنڈے مستفیض الرحمان اور ساکریا یہ بھی کوئی چینج نہیں کریں گے اب یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو پچھ ریپورٹ نہیں ملی تو چلیے پھر udcra کی پچھ ریپورٹ ہی دیکھنے چلتے ہیں udcra کی پچھ ریپورٹ کیا کہتی ہے دیکھیں جانا کہ یہاں پہ کچھ اپڈیٹ ہوا نہیں چلیے شارجہ کا کرکٹ گراند udcra کی پچھ ریپورٹ دیکھنے چلتے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں نوٹس اوپن کریں گے تو یہ رہا دوستو شارجہ کا گراؤن کیا کہے گا کل سکورز بنیں گے 130 سے لے کے 105 بن کے بیچ پہ ٹیم جو بھی ٹاس جیتے گی پہلے بالنگ کرنا چاہے گی فرسٹ اننگز کا ٹاپ آرڈر ایمپورٹنٹ رہے گا اور ایک فنشر بھی لینے آپ کو ڈیتھ بولرز آپ کو لینے ہیں فرسٹ اننگز کے اور ایک سپیشل لیسٹ سا سپینر آپ لے سکتے ہو اگر آپ کا من ہے تو ٹھیک ہے ویدھے لے لینا تو بیٹھے رہے کیونکہ گراؤن تھوڑا سا سپین کو فیور کرتا ہے فرسٹ اننگز میں اب دوستو سیکنڈ اننگز میں کیا گھٹے گا سیکنڈ اننگز میں پیسرز ایمپورٹنٹ رہیں گے اور ایک سپیشل لیسٹ سپینر سیم چیز اور ٹاپ کے تین پلیئر اور ایک فینش ہے یعنی فرسٹ اور سیکنڈ اننگز کے پلیئر سیم رہیں گے تو یہ کافی ایک بڑیا ٹیم بن سکتی ہے تو پرائیم ٹیم بنانے شروع کریں کیا UDCRA کے پرائیم ٹیم آپ کو پتہ ہی ہے کہہر مچاتی ہے دوستو تو چلیئے پھر مچانے چلتے ہیں کہہر تو بیٹھ بول پہ ہمیں ہیڈ تو ہیڈ کھیلنا ہے کیونکہ وہاں پہ ریٹ بہت کم ہے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک والا بٹن بھی دبا دیجئے اگر ہم بیٹھ بول پہ ہیڈ تو ہیڈ کھیل رہے ہیں تو بیٹھنگ فرسٹ جس کی مرجی آئے کوئی دکت ہی نہیں ہے کیونکہ ٹاپ کے ہی پلیئرز لینے ہیں تو ٹاپ تھری تو آپ کی اپنی ٹیم میں رکھنے ہی رکھنے ہیں جن میں نام سیمسن کا بھی آئے گا ڈی کپ کا بھی آئے گا یعنی دونوں آپ کو لینے ہیں اور ایون لویس بھی آپ کو لینے ہیں جیسے وال بھی آپ کو لینے ہیں دونوں آپ کو لینے ہیں بڑھیں گے اس کے بعد روحیت اور کیا نامین کا سورکمار یاد ہے ان دونوں کی فارم کے اوپر کنسرن ہے وہ ٹریم 11 دور کر دے گا تو دیکھیں جرہا یہ دیکھیں جیسا میں بول رہا تھا پچھل دو میچز میں روحیت کا کوئی خاص بلہ چلا نہیں لیکن بڑا میچ بڑا پلیئر یہ چیز میرے مائنڈ میں ہے that's why میں لے رہا ہوں سورکمار ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ تیواری تیواری اب تھوڑا سا اس فارم میں نہیں لگ رہے جس میں ان کو ہونا چاہیے ابھی پچھلا میچ تھوڑا سا مجھے جچا نہیں that's why بڑے پلیئر کو میں بڑے میچ کے لیے لے رہا ہوں تو دونوں ٹیموں کے میں نے لگ بھگ تین تین بیٹس من ٹاپ آرڈر کے لے چکا ہوں میں ابھی ایک فینشر بھی لینے ہے دونوں کے فینشر لینے ہے ایک کا نہیں دونوں کا لینے ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں ایک پر ان کی طرف سے تو پلاڈ مجھے لگتا ہے بڑیا رہے گے کیونکہ وہ ایک آدھا اوور بھی کر سکتا ہے دیکھیں جرہا کیا پچھلے میچ میں کیا اوور انہوں نے کیا تھا تھوڑا سا ڈیپ میچ آگے سٹڈی کرتے ہیں ایم آئی کا سیم گراؤن پر میچ تھا اور وہ ہار گئی تھی پولارڈ ایک کہیں آور کر رہے ہیں پانڈیا تو آور ہی نہیں کر رہے ہیں تو اگر بیٹنگ ان کی آتی ہے بیٹنگ اوپر کر رہے ہیں تو بڑیا ایک طریقے سے پولارڈ چل بھی سکتے ہیں تو پولارڈ کو لیا ضرور جائے گا ایز فینشر پولارڈ سب سے بیٹر چوائس ہے اپنے لیے وہیں دوبے آور کر رہے ہیں کیا آر آر کی طرف سے دوبے آور کر رہے ہیں کیا بیٹنگ بڑیا کر رہے ہیں دوبے آور کا تو پتہ نہیں دوبے آور تو نہیں کر رہے تو یہ چیز مائنی میں رکھتے ہوئے تیوتیہ کو ٹیم میں رکھا جائے گا کیوں تیوتیہ فینشر ہے دوستو فینشنگ بڑیا کرتے ہیں موہین علی کی ایپس موہین علی بول گیا موزیز کرس موریس کی ایپسنٹ میں تو تیوتیہ کو ٹیم میں رکھا جائے گا کیوں کیونکہ وہ چار آور بھی کریں گے اور فینشنگ بھی ضرور کریں گے اور شارجہ جیسے گراؤن میں ان کی بیٹنگ آئے گی بھی پکا گراؤن چھوٹا ہے تو کوئی ہٹر بھی اگر آپ لے لوگے تو کوئی دکت والی بات تو نہیں ہے تو پولارڈ اور تیوتیہ دونوں کو ٹیم میں رکھا جائے گا یعنی کی ابھی آپ دوبے کو نہیں لے سکتے کوئی دکت نہیں ہے چلتے ہیں بالنگ لائنپ پہ دوبے کی جگہ ہم نے ایک اور بڑیہ پیر لے تو لیا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں تین بالر ہیں جن میں سے ممبئی کے بومرہ کو سب سے زیادہ لوگوں نے لیا ہے جس کا ایک بڑا سا ریزن ہے کہ وہ ہر میچ میں بڑیہ بالنگ کر بھی رہے ہیں تو یہی چیز مائنے میں رکھتے ہوئے ہم اپنی ٹیم میں بومرہ کو ضرور رکھیں گے اس کے بعد بولٹ کو بہت لوگ لے رہے ہیں لیکن بولٹ اگ اس فارم میں نہیں ہے جس میں ان کو ہونا چاہیے ساکریہ بھی اتنی کوئی جبردست بالنگ تو نہیں کر رہے رحمان رحمان کرتا ہوں رہے ہیں لیکن پچھلے مائچ میں مستفیزر بھی نہیں چلے کلٹر نائل کی دیکھی جائے یہ پھر بھی چلو ٹھیک ٹھیک بالنگ کر رہے ہیں تو بومرہ کی ریپلیسمنٹ میں لیے جا سکتے ہیں اگر کنیڈٹ کی دکھتے آئی تو دیکھیں جو رائک پر دیکھی تو رہے ہیں کیا پتا پلیئرز تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہیں کون سے لینے ہیں تو ایک منٹ ہی لگے گا جی ہاں یہاں پہ چھوٹی نہیں بڑی والی دکھت آئے گی لیکن بیڈ بال پہ شایر ایسی کوئی دکھت نہیں آئے گی بیڈ بال پہ کریڈٹ کی کوئی دکھت نہیں آتی تو میں تو ہیڈ ٹو ایڈ بیڈ بال بھی کھیلتا ہوں آپ بھی میں سجیسٹ کروں گا بیڈ بال ہیڈ ٹو ایڈ بڑے بڑے بیڈ بال پہ ہی کھیلیے تو ایک بات تو شورہ بولٹ تو آپ لے ہی نہیں سکتے یہاں پہ تو آپ کو اگر کوئی پلیئر لینا بھی ہے جائنٹ نے کہا کیا تھا جائنٹ نے اوور کتنے کیا تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے سٹڈی کرنے کی ٹرائی کرے اگر ہم لوگ سیم گراؤنڈ پہ جائنٹ نے بیٹنگ میں گیارہ رن بنائے تھے ایک چھککا اور ایک چوکے کی ہیلپ سے بالنگ میں چار اوور پورے کیے تھے اور ایک وکٹ لیا تھا یعنی کہ جائنٹ یادب لیے جا سکتے ہیں کلٹر نائل نے بہت تگڑی بالنگ کی تھی بولٹ نے بھی بڑیا بالنگ کی تھی لیکن بولٹ ہم یہاں پہ لے نہیں سکتے دیکھیں جانا دیتھ بالنگ کس نے کی تھی بولٹ نے انیس مہ آوور ڈالا تھا کلٹر نائل نے بھی دیتھ میں بالنگ کی تھی تو یہ چیز دھیان میں رکھتے ہیں کلٹر نائل کو ٹیم میں رکھا جائے گا ابھی پھر ساکریہ ہماری گیم سے نکل گئے کیونکہ یہاں پہ ابھی دکت آ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم بولٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ کلٹر نائل کو لینے کوئی آوش اٹھتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کریٹ کی کوئی دکت نہیں ہے ہمیں اب سپنر ہمیں ایک طریقے سے ایک چاہیے تھا تو بولٹ ہم اس نظریے سے نکال سکتے ہیں باہر اور ان کی جگہ کوئی سپنر ہم لینا جائے تو لے سکتے ہیں اگر ہمارا موڈ ہو تو ادروائز ہم دونوں پیسر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں دیتھ بالرز بولٹ دیتھ بالنگ کریں کوئی دکت والی بات تو ہے نہیں راجستان کی بالنگ دیکھی جائے جرائے ایک بار تو ان کا تیوٹیہ لے چکے ہیں ساکریہ ایک بڑی آپشن تھا لیکن مارکنڈے لیے جا سکتے ہیں مارکنڈے کوئی اتنی ایک طریقے سے دکت والی بات نہیں ہے اگر سستے مل رہے ہیں تو دیکھے جائے جارہا کتنے کرن میں مل رہا ہے مارکنڈے آٹھ میں اور ہمیں چاہیے بھی کوئی آٹھ والا پلیئر ہی تو ایک ٹیم کے ہم نے دونوں سپینر لے لیے کیوں؟ کیونکہ آٹھ میں ہمارے پاس کوئی پیسر تھا ہی نہیں لینے کو اکاش یہ سنگھ تھا لیکن اس سے تو بیٹر فر مارکنڈے ہے نا ظاہر سی بات ہے تو چلیئے اب یہاں پہ اپنی ٹیم کا سی بی سی دیکھتے ہیں مجھے پتہ ہے ایک پلیئر ہم نے غلط لیا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ہم ساکریہ نہیں لے سکتے ڈریم الیون پہ بیٹر بول پہ لے سکتے ہیں بیٹر بول پہ ہم لے بھی چکے ہیں کیپٹین دیکھا جائے جنا جنتا کسی کیپٹین من آ رہی ہے جنتا سیمسن کے ساتھ جا رہی ہے کچھ جنتا ڈی کک کے ساتھ بھی جا رہی ہے جنتا بومرہ کے ساتھ بھی جا رہی ہے اور یہ شسوی جیسوال کے ساتھ بھی جا رہی ہے جس کا بڑا سا ریزن ہے یہ تین میچ کافی بڑیہ کر رہے ہیں لیکن سیمسن سیمسن بھی بڑیہ کر رہے ہیں بہت ہی بڑیہ کر رہے ہیں تو سیف پک تو پھر سی وی سی ہے لیکن میں ایک بات کہوں مجھے لگ رہا ہے کہ روحش شرما کے بلے سے بڑی آئیننگز آنے والی ہے تو اب روحش شرما کو سی وی سی بنا سکتے ہیں باقی بالنگ پیچ ہے تو اب بالرز کو بھی اگر سی وی سی بنا دیں گے تو اتنا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹنے والا ابھی جو میں نے بولا میرے فیوریٹ ہے ہیڈ ٹو ہیڈ تو میں تو ہیڈ ٹو ہیڈ کھیلوں گا دوستو تو آپ کی مردی آپ جو مردی کھیلیں میرے فیوریٹ ہیڈ ٹو ہیڈ سے دو سو بائیس والا میں جوائن کر رہا ہوں آپ بھی ہیڈ ٹو ہیڈ کھیلیے اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں جتنے میرے ہیڈ ٹو ہیڈ میں سارے کھیلوں گا دوستو ون zero five نہیں کوئی ہے پڑا ہے کوئی بات نہیں ہم بھی جوائن کر لیتے ہیں جو میں ہیڈ ٹو ہیڈ کھیلتا ہوں میں سارے کھیلوں گا آپ کو اگر میرے ساتھ کھیل لیں تو آپ کھیل سکتے ہو اور اپنا 51 سنوڑی آنے میں اس سے سستہ تو کوئی بھی ہے ہی نہیں آپ بھی جوائن کیجئے میں بھی جوائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپنی ٹیم ہے سی بی سی آپ دیکھ سکتے تھوڑی سی ممبئی کے فیور میں ٹیم بنی ہے ارے ایک میناٹ جائن تو یاد اب نہیں تھا یہاں پہ یہاں پہ تھا چیتن ساکر یا ساکر یا تھا یہاں پہ چلو کوئی بات نہیں گلتی ہوتی رہتے گلتی صدار لی گئی ہے کنفرم دوستو ویڈیو کیسی لگی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دھنیواد